اب میرے پاک نبی علیہ السلام نے جو ساتویں بندے کا ذکر کیا وہ سنیے اور میری گفتگو ختم نبی پاک علیہ السلام نے کہا ساتویں بندہ جسے اللہ حشر کے دل اپنے خاص سائے میں جگہ دا کرے گا آپ کو اصل میں نا اس بات کا لطف نہیں آیا اپنے خاص سائے میں جنہوں رب دی چھان لبے وہ کتنا مقدر والا ہے یا رسول اللہ وہ کون بندہ ہے فرمایا راجل ذکر اللہ خالی انفقالت عینا وہ بندہ جو اکیلا بیٹھا تھا باس کوئی نہیں تھا تنہا تھا بس خدا یاد آگیا یہ تنہائی میں یاد خدا کے مزے بڑے ہیں اگر اللہ اطا کر دے وراجل وہ عزت والا بندہ ذکر اللہ خالیا الہدہ بیٹھا تھا اللہ کی یاد آگئی میں ویسے یہ حدیث میں نہیں ہے میں مثال دینے لگا ہوں رات کو کمرے میں تنہا سونے لگا تھا خدا یاد آگیا اور خیال یہ آیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا اور اللہ پوچھے گا کیا 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 تھا کیا جواب دوں گا تنہا تھا رو پڑا رو پڑا اور حدیث کے لفظ ہیں آنکھیں بہت پڑی ہیں حالانکہ آنکھیں نہیں بہتی ہیں آنسوں بہتے ہیں محدثین کہتے ہیں اس میں خوف خدا اتنا آیا یہ نہ تہو کہ آنسوں اوہ اتنا زیادہ رویا جیسے آنکھیں بہت پڑی ہوں یا اللہ تیرے سامنے جواب دوں گا اور تیرا غضب اور تیرا عذاب تو جہنم ہے جہنم سوئی کے موں جتنا جہنم کی آگ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو کہیں پہ سبزہ نظر نہ آئے وہ بھارت میں ظاہر ہو وہ اسرائیل میں ظاہر ہو سبزہ پاکستان میں بھی نظر نہ آئے کہیں نظر نہ آئے اچھا سوئی کے موں جتنا آگ جہنم کی ظاہر ہو جائے کائنات میں سبزہ کہیں نہ ہو گئے اللہ اس جہنم کے عذاب سے بچائے بندہ ہے نا تنہا بیٹھا تھا سوچ گئے یا اللہ تیرا تو عذاب بڑا سخت ہے میں تو کانٹا نہیں برداشت کر سکتا اور میرے اندر تو صلاحیت نہیں عذاب برداشت کرنے کی یا اللہ کیسے جواب دوں گا کیسے حساب دوں گا کیسے عذاب دوں گا بس ڈڑا اور رویا خدا کی رحمت کو سلام میرے آقا نے فرمایا جب اس کی آنکھوں سے آسوں پہتے ہیں تو میں محمد اعلان کر رہا ہوں جہنم تو دور کی بات ہے اللہ تو اسے حشر کی دھوپ بھی نہیں کرنے دے گا ہمارا رب بڑا کریم ہے تنہائی میں ہی منالو کسی کو بتائے بغیر ہی منالو وہ تمہاری غلطیوں کا کسی کو بتاتا نہیں تو تم کیوں بتاتے ہو چپکے چپکے سے ہی منالو دروازہ پانت کر کے منالو نہ بیوی کو بتا چلے نہ بچوں کو بتا چلے نہ بھائیوں کو بتا چلے بندے اور مروردگار کا ایک رشتہ ہے اس رشتے کا واسطہ دے کر منالو جب وہ ہر وقت مان لیتا ہے تو کیوں نہیں مناتے جب وہ ہر وقت بولا رہا ہے تو کیوں نہیں چاہتے میری آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ مالک کا دربی کھلا ہے قبول کرنے کا اس کا وعدہ بھی ہے بخشش کی حد بھی کوئی نہیں اور ہمارے پاس زندہ رہنے کی سند بھی کوئی نہیں مرنا بھی ہے اور کوئی پتہ نہیں کس ٹیم آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ زندگی کے ہر سانس کو آخری سمجھ کے پہلے رب کو منائیں پھر کوئی اور کام کریں اللہ کی قسم اس سے بڑا کامیاب انسان ہی کوئی نہیں کہ جسے خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے میں یہ تقریباً اکثر کہتا ہوں آج پھر کہہ رہا ہوں یار آقا کا یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ مجھے اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں آتا تھا بے عیب نبی پاک نبی جس نبی کی چکبی دین ہے جس نبی کا بولنا بھی دین جس پاک نبی کی ایک ایک ادا خدا کی محبوبیت کے عالی طرقے پر فائز ہے وہ نبی کہتا ہے یا اللہ مجھے رونے والی آنکھیں آتا کر امت کو بتایا آنکھ خوف خدا سے روئے تو کتنا قیمتی ہوتی ہے دیکھیں میں ہوں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں یا آپ کوئی بھی ہو اس کے فضل کے بغیر نہ چارہ ہے نہ گزارہ ہے اور اس کے فضل کو ہم نیکیاں کر کے تو شاید نہ لے سکیں ترلائی مار کے لے سکتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں معافی ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے استغفار ہر وقت کرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے جو رب نے فرائض ہمارے ذمہ لگائے ہیں ان کی تکمیل کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے وآخر و دعوان آنے الحمدلہ